تیرے تاری کو بہرائیچ کے مہراج گنج علاقے میں ہوئی ہنسا معاملے میں رام گوپال مشاہ کی بہت کے معاملے میں پولیس نے آخرکار جو اس پورے معاملے میں نامزد آروپی سرفراز تھا اس کو انکاؤنٹر میں اس کے پیر میں گولی لگی ہے اور پولیس کے دورہ یہ بتایا گیا ہے کہ لگاتار پچھلے پانچ دنوں سے اسٹی ایف سمیت پولیس ان تمام نامزد آروپی اور اس کے سہیوگیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس دوران نہ صرف عبدالحمید بلکہ اس کا بیٹا سرفراز سمیت پانچ آروپیوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور جس گن سے رام گوپال مشاہ پر گولی چلا گئی تھی اس گن کو برامت کرنے کے لیے ایک جگہ پر لے جائے گیا جہاں پر سرفراز نے اس گن سے پولیس کو نشانہ بنایا اور پولیس پر فائرنگ کی جبابی فائرنگ میں پولیس نے سرفراز اور اس کے ایک ساتھی تالیب کے پیر بھی گولی ماری ہے اور نانپارہ کے علاقے میں جو کی بہرائیس سے لگ بھگ 42 کلومیٹر دور پڑتا ہے وہاں پر اس موڑھےڑ کو انجام دیا گیا ہے اور اس کے بعد اب ان دونوں کو گھائل عوستہ میں بہرائیس کے اسی زلہ اسپطال میں رائے گیا ہے جہاں پر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ بھاری سنکھیا میں پولیس بلوں کو تینات کیا گیا ہے ریپیڈ ایکشن فورس کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے اور پورا زلہ اسپطال اس وقت لوگوں کی کھچا کھچ بھیڑ سے بھرا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے بہرائیس کے اسپی ورندہ شکلہ نے بھی یہاں کا دورہ کیا ہے اور یہاں آ کر ڈاکٹروں سے باتشیت کی ہے ڈاکٹروں کے مطابق نانپارہ کے سی ایسی میں سب سے پہلے انہیں گھائل عوستہ میں لے جائے گیا ہے پراتوی کو اپچار کے بعد انہیں زلہ اسپطال ریفر کیا گیا ہے چونکہ جو ان دونوں کے پیر میں گولی لگی ہے گولی کے انٹری کا پوائنٹ ہے لیکن ایکزٹ کا پوائنٹ نہیں ہے مطلب گولی ابھی بھی اندر موجود ہے اور ان دونوں کو آپریٹ کرنا پڑے گا ڈاکٹروں کو لہٰذا اس جلہ اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا اسی اسپطال میں سی ایمو بھی بیٹھتے ہیں اور اسی اسپطال میں رام گوپال مشہ کا پوست مارڈم بھی کیا گیا تھا ابھی ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اندر ان دونوں کا علاج کر رہی ہے پولیس سمیت تمام آلہ ادھکاری لگتار موقع پر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بہتر چکت سا سویدہ مہیہ کر آئے جائے گئے پراتوی کو اپچار اور آپریشن کے بعد انہیں کورٹ میں پیش کر جائے گا اور اس کے بعد عدالت میں ان کو بھیجا جائے گا اور ساتھی وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن یہ ضرور ہے کہ آج پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور اس پورے معاملے میں رام گوپال مشہ کی حتیہ کے معاملے میں نامزد دو اور اوپی سمیت تین انہیں لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے کل آج پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے فیلال عبدالحمیز سمیت جو تین اور لوگ ہیں ان کو پولیس نے ابھی اپنے کسٹڈی میں رکھا ہے دو لوگوں کا اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے دو لوگوں کا یہاں پر علاج چل رہا ہے اور پولیس نے یہ صاف کیا ہے کہ گرفتار سبھی ابھیگتوں پر راستوکہ جیسی کٹھور کاروائی کی جائے گی اور ان کے نشاندہی پر اور بھی گرفتاریاں آگے بھی جاری رہیں گی کیامرپسن سبھارش کے ساتھ وپن چوبے چیوی نائن بھارت ورش بہرائیچ اترپدیش